یہ گلام وچار کیسا یہ جنون ہو رہا ہے اپنے تیش میں جسے دیکھو وہ لگا ہوا پیسو کی ریس میں پیسو کے لیے قتل بھی کرنے کو تیار یہ درندے ہیں چھپکے یہ بیٹھے انسان کی بھیش میں جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے عدالت میں اس کو کر دیتے ہیں رات و رات یہ تو گایا بے تو ان سے لڑنے کون جائے یہی سوچ لے کر بیٹھے رہتے لوگ گھر پے کیونکہ یہ تو کائر ہے ان کی کائرتہ سے ہی پڑھتے ان کے حوصلے ہیں ان کے عشروات بنتے ان کے گھوصلے ہیں پبلک کے سامنے کوئی کہہ دے ان کو کچھ تو بھڑک اٹھتے ہیں کیونکہ یہ تو دوگلے ہیں حوصلے ہیں بلند ان کے کام ہیں بگل میں چھوری ہے اور موں میں ان کے رام ہیں لیتے ہیں رشوت کی دہیت صبح شام ہے انیائے کی ہے راہ سرکار اس کا نام ہے الگ ان کے کام ہے اور زیادہ ان کے دام ہے چھوٹ کے سہارے سے جیتے یہ مقام ہے کر دیتے ہیں سب کا یہ تو جینا یہ حرام ہے جو ان کے خلاف اس کو موت کا انعام ہے اس دیش کی گریبی کا کون ذمہ دار ہے امیر کا علاج گریب کیوں بیمار ہے روز ان کے ہاتھوں سے پنتا کوئی شکار ہے ملتا ان کو لاکھ اور دیتے یہ ہزار ہے ان کے یہ وچار جو سماکت کرتے دیش کو عدالت میں ہے ان کے خلاف تو سو کیس تو یہ تو ایک ہی سوچ لے کر پیدا ہوتے ہے جو ان کا ہوا نہیں چھٹ سے اس کو بیچ دو گھوٹا لے کرنا ہی تو ان کا یہ دھرم ہے دیش کی احالت ان کے بورے کرم ہے نہ ہی کوئی لاج اور نہ کوئی شرم ہے ان سے ہے جیتنا گریب کا بھرم ہے مہنگے ہیں بنگلے اور لمبی لمبی کار پوری ایش ان کی رکھے باڈی گار سکیم کر کے جیتے یہ تو اپنی زندگی دیش کو ہے لوٹنا ان کے یہ وچار چوناؤ سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتے کیمرے کے سامنے آکے کچھ بھی یہ بکتے دلوں کے نام پہ ایک دوسرے سے جھگڑتے فسے جانے کے بعد یہ تو میڈیا سے ڈرتے جات پاد بھید بھاو یہ تو کرتے ہیں اوچ نیچ کا بھی کھیل کھیلا کرتے ہیں گیر کانونی کاموں سے مجبور یہ تو پیسے چھاپنے میں سنکوچنی کرتے ہیں اندر سے درندے باہر سے بھولی صورت ہے ان کے کرموں کا نہیں کوئی اچھا مورت ہے پرشتہ چار کو دیش سے نکالنے کے لیے ان کو ہے سکھانا سب سے بڑی ضرورت ہے کیا